بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان حیدر ویلکم کرتا ہے پاکستان کرنڈ فیر چینل میں آپ سب کو آج کا جمہارا ٹاپی کا ناظرین آج دسکس کروں گا عیوب خان کا دور کیسا رہا کن حالات میں انہوں نے ٹیک اوبر کیا کون کون سی اہمی صلاحات انہوں نے کیا اپنے دور میں ان کے دور کو ترقی اور خوشحالی کا دور کیوں کہا جاتا ہے اور ان کے زوال کی کیا وجہ بنی ان تمام چیزوں کے پر آج ہم دسکس کریں گے تو سب سے پہلے انٹرو آپ دیکھ لیجئے کہ عیوب خان کہاں پیدا ہوئے عیوب خان چودہ مئی انیس سو ساتھ کو حیبر پختونخواہ کے علاقے رہانہ ہیزارہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام داد خان تھا اور آپ ایک جونئر کمیشن آفیسر تھے ابتدائی تلیم انہوں نے گون سے ہی حاصل کی جبکہ ہائر ایڈکویشن کے لیے الیگر یونیورسٹی کی طرف چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے حاصل کی ملٹری کیریڈ ان کا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ بہت ہی انٹلیجنٹ آفیسر تھے اور اپنے کیریڈ کا آگاز انہوں نے برطانیوی ملٹری تھی چونکہ اس وقت برطانیہ کا راج تھا اس حیطے میں سب کانٹینٹ میں تو انہوں نے انہی کے کالج میں رائل ملٹری کالج میں جو ہے وہ تلیم کمل کرنے کے بعد جو برطانیوی فوج تھی انہوں نے کمیشن حاصل کیا انہیں سستائی کو یہ سیکنڈ لیفٹنیٹ کے طور پر بٹش آرمی میں ان کی بھرتی ہوئی اور تین سال کے بعد ہی ان کی پرموشن لیفٹنیٹ کے عہدے پر ہو گئی جبکہ اپنی بہادری پہشہ برانہ صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر انہوں نے انہوں نے انیس سو سینتیس میں کیپٹن کے عہدے پر ترقی حاصل کر لی جبکہ انیس سو چالیس میں انہوں نے میجر کے طور پر ترقی حاصل کی سیکنڈ ویلڈ بار میں برما میں بٹش آرمی کے لیے اپنے حدمات پیش کی اور ساتھ ساتھ جب بھارت اور پاکستان بنے جب سوپ کانٹرینٹ کو تقسیم کر دے گیا تو ایوب خان جو ہے ان کا ٹرانسفر پاکستان میں کر دیا گیا انیس سو اکامن یعنی کہ تیش چنوری انیس سو کامن کو یہ پہلے پاکستان آرمی کے کمانڈر انچیف بنے اگرچہ ان کا جو پوائنٹمنٹ تھی وہ لیاقت علی خان نے کی اور بہت کانٹرویشن کی پوائنٹمنٹ رہی ہے کیونکہ جی ایچ کی طرف سے جن چار لوگوں کے نام بجوائے گئے تھے ان میں ان کا نام شامل نہیں تھا جی ایچ کی طرف سے میجر جنرل اکبر خان میجر جنرل افتخار خان میجر جنرل شفاکل ماجد اور میجر جنرل این اے رضا شامل تھے لیکن بعد میں جو اس وقت کے سیکٹری تھے یہ لیاقت علی خان کے سکندر میرزہ انہوں نے ان کے لئے لابنگ کی اور ان کو جو ہے آرمی چیز بنوایا اور یہ پاکستان کے پہلے نیٹیو کمانڈر تھے پاکستان آرمی کے جبکہ انیس سو تریپن سے لے کر انیس سو تاون تک انہوں نے سیول حکومت میں جو ہے ڈیفینس اور ہومنیسٹر کے طور پر کام کیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مجودہ حکومت یا جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سیاست میں مدالت کرتی ہے تو جب سیاسی دور تھا لیاقت علی خان کے دور میں ان کو خود جو ہے ڈیفینس منسٹر کا حدہ دیا گیا اور ہوم منسٹر کے طور پر بھی یہ کام کرتا رہے یعنی کہ آرمی کو جو ہے دعوت انہوں نے خود دی سیاسدانوں نے پھر کیا ہوا کہ پھر لیاقت علی خان نے ملک میں جو بڑتی سیاسی انتشار اور کرپشن اور بدانوانی اور بدانتظامی کی برا سے انہوں نے جو سکندر مرزا تھے وہ چونکہ صدر تھے تو انہوں نے مارشاللہ کا نفاظ کا اعلان کر دیا اور اس مارشاللہ کی دیکھوال کے لیے انہوں نے جو ان کے کمانڈر انچیف تھے آرمی کے ایوب خان ان کو مقرر کیا انہوں نے پھر انہی کے ساتھ انگداری کرتے ہوئے سکندر مرزا کو گھر بھیج دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو سنتالیس لے کر انیس سو اٹھاون تک پاکستان میں جو سیاسی کشمکش تھی جو سیاسدانو کے مبین آپسی لڑائیاں تھی وہ جاری رہی اور اس طرح تقریباً چار صدور اور سات پرائم نیسٹر چینج ہوئے انیس سو سنتالیس لے کر انیس سو چھپن تک یعنی کہ سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے سکندر مرزا نے مارشلہ کا نفاذ کر دیا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو تو یوب خان پریزیڈ آف پاکستان کس طرح سے بنے تو یوب خان جو ہے انہوں نے اس سے کچھ تیر بعد ستائیس اکتوبر کی رات کو انہوں نے اس کی پلاننگ کی اور سکندر مرزا ساملی اس طرح سے سکندر مرزا جو کہ ان کو آرمی کمانڈر بنانے کے لئے لابنگ کرتے رہے انہی کے پیٹ پیچھے چھورا کھوپا جنرل ایوب خان نے ریفارمز کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ایوب خان تو انہوں نے بہتے ریفارمز کی ان کے دور میں پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا پاکستان کی سنتیں پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی زراعت ہر سو روپے پاکستان کی ٹکنالوجی ہے اس لحاظ سے بھی پاکستان جو ہے تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور کی ہمیشہ سے ہی جو ہے مثال دی جاتی ہے کہ ساٹھ کی دھائی میں پاکستان آگے بڑھ رہا تھا لیگر فارمز بھی انہوں نے کی سب سے اہم چیز جو انہوں نے انٹریڈیوز کروائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فیملی لا انٹریڈیوز کروائے دو مارچ انیس اکسٹھ کو اور اس کے تحت حواتین کو جو ہے وہ باحقوق کیا گیا ان کو حقوق جو ہے حواتین کو تفویز کیے گئے فارن پالسی بھی ان کی کافی اہم تھی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ہے ترجیح دی رشیہ کی طرف جانے کی بجائے باز رہے کہ پاکستان جو امریکہ کی جولی میں ابھی تک بیٹا ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس وقت کے ملٹی ڈکٹیٹر ایوب خان کا ہاتھ ہے اس وقت جسکندر مرزا پاکستان کے ہیڈ تھے پاکستان کو کی نمائندگی کر رہے تھے تو ان کے سامنے دو آپشن آئے ایک یہ تھا کہ وہ ریشیا کے طرف جائیں سوویی یونین کی طرف اور دوسرا یہ تھا کہ امریکہ کے طرف جائیں تو پھر انہوں نے امریکہ کے طرف ترجیح دی کیونکہ پیچھ سے ایوب خان نے ایسا کرنے کو کہا ان کے دور میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رہے شروع میں تو انہوں نے امریکہ کے طرف فوکس رکھا لیکن جب انہوں نے سو پین سٹھ میں پاک بارجانگو ہی تو امریکہ نے پاکستان کو دھوکھا دیا تو انہوں نے پھر چینہ اور صحبت یونین کے طرف بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور حاصل طور پہ چینہ کے ساتھ تو پاکستان نے انیس سو پچپن میں ہی جو ہے تعلقات آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن صحبت یونین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات صورت حراب تھے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے جھولی میں بیٹھ گیا تھا صحبت یونین کی طرف پاکستان نہیں گیا تھا ان کی حاجہ پالسی کا اگر ہم کنکلوڈ کریں تو امریکہ کے حوالے سے تو یہ اچھی رہی تھی امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہے تھے فوراں ایڈ بھی ان کو ملتی رہی تھی لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات حراب ہوئے جس کے ورہ سے بھارت کے ساتھ انیس سو پینسٹھ کی جنگ بھی جو ہے انہی کے دور کا کارنامہ ہے پاکستان کو خوبصورت کیپٹل دینے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے جنرل ایوب جو تھے انہوں نے کراٹی سے پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کو اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور انیس سو ستاسٹھ کو بقیدہ اسلام آباد جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو بہت ہی سسینٹفک طریقے سے پلینٹ کر کے کنسٹرکٹ کر کے بقیدہ پاکستان کا درحکومت بنا دیا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایوب خان کا آئیڈیا کار فرما تھا کیونکہ کراٹی جو ہے وہ پاکستان کا جو در الحلافہ تھا وہ آئیڈیل نہیں تھا موسم کے ورہ سے اور ویسے بھی انفرسٹرکچر کے ورہ سے انڈسٹری ریولوشن بھی ایوب خان کے عرام میں آیا پاکستان میں خاص ورپے فیصل آباد میں انہوں نے کارٹن انڈسٹری قائم کی گجرات میں ہیوی مشنری کی انڈسٹری انسٹال کی فین انڈسٹری جو گجرات کے فینس بہت مشہور ہیں یہ انڈسٹری انہوں نے انسٹیبلش کرنے میں مدد کی سیالکورٹ کی سپورٹ انڈسٹری کو قائم کرنے میں ان کا ہاتھ تھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں لوکل سمال اور میڈیم انڈسٹریز جو ہے ان کی انسٹالیشن کے لیے بہت زیادہ جو انڈسٹری تھے ان کو بہت زیادہ چھوٹ دی اور حاصل روپے باہر سے مشنری وغیرہ امپورٹ کرنے کے لیے جہاں ان کو ڈیوٹی فری سہولیت فراہم کی جس سے پاکستان میں ایک سنتی انقلاب آیا پاکستان کی کانومی مضبوط ہوئی پاکستان کی جی ڈی پی آگے بڑی اور پاکستان میں روزگار کے وافر مقدار میں جو ہے مواقع پیدا ہوئے اور سینسٹ ٹیکنولوجی کے دور میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ترقی کی حاصل روپے پاکستان نے جو سیارہ فضاء میں بیجا تھا البدر کے نام سے چینہ کی مدد سے وہ بھی انہی کے دور میں بیجا گیا اور پاکستان کی جو پی آئی اے تھی وہ انہی کے دور میں جو ہے وہ بوس کر رہی تھی اور دنیا بر میں جانے جاتی تھی اور قابل تقلید سمجھے جاتی تھی اور پہلی ہتون پائلٹ جو تھی جن کا نام شکوریہ غنم تھا وہ بھی انہی کے دور میں پلان اڑانے میں جو ہے ان کو ازاز حاصل رہا ہے میڈیا کے حفالے سے بات کریں تو چونکہ اس وقت پرائیوٹ میڈیا نہیں تھا تو اس وقت قومی چینل جو ہے پی ٹی بی اس کا جو پہلا سٹیشن تھا لاہور میں انہوں نے ہی قیم کیا پچیس نومبر انہی سو چو سٹھ کو تو اس کا ازاز بھی ایوب خان کو ہی آصل ہے ساتھ ساتھ انہوں نے فرنشل دولپنٹ کوپریشن جو ہے قائم کرنے کی منظوری دی جس کے تحت ہیوی انجنیرنگ فرٹیلائزر شوگر سیمر ٹیکسل انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں کافی مدد حاصل رہی ایڈیوکیشن رفارمز کے حالے سے بھی انہوں نے کافی زیادہ کام کیا حاصل دور پہ انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس نے ایڈنٹیفائی کیا کہ ایڈیوکیشن کے کون کون سے شعبوں کو ترقی دے کر جو ہے ایڈیوکیشن کو عام کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے پرائیمری ایڈیوکیشن کو عام کیا فری کیا سیکنڈری ایڈیوکیشن کے حوالے سے صورت پروائیڈ کی نئی بیلڈنگز بنائی گئیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بنائی گئیں یونیویسٹیز بنائی گئیں ایگریکلچر ڈیفارمز کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایگریکلچر پاکستان کی ریڈ کی گھڈی کی حصیت رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور حاصل ارپی انہوں نے جو بڑے بڑے جگیردار تھے ان کی جو بالہ دستی یا اس کو اس طرح سہتم کیا کہ انہوں نے قانون بنایا کہ اس کے تحت کوئی بھی جو ہے پرسن پانسو اکڑ ذرائی اور ہزار اکڑ نون ایری ایم گیٹڈ زمین جو ہے اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تھا ان کے دور میں اس کے ساتھ بجلی کے کھمبے جو ابھی ہم دیکھتے ہیں جو پولز ہیں یہ بھی نہیں کے دور میں لگائے گے ٹینٹس کی حقوق کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے کام کیا پاکستان میں بڑے ڈیم جو بنائے گے وہ بھی ایوب خان کے دور میں ہی بنائے گے جنہیں تربیلہ اور مگلہ ڈیم شامل ہیں تو حاصل طور پر ذرائی انقلاب برپا ہوا ان کے دور میں تو اس کا سہرہ بھی ایوب خان کو جاتا ہے اکتوبر 1969 کو ایوب خان نے ایک بیسک ڈیموکریسی کے نام سے ایک نظام مطارف کر آیا اس نظام کے تحت احتیارات جہاں وہ لوکل سطح پر نہ صرف ٹرانسفر کیے گئے بلکہ ایک سسٹم بنایا گیا اس کے تحت جو ہے عوام جو ہے وہ اسی ہزار بیوروکریٹس جو ہے ان کو منتھب کرتی تھی اور پھر وہ بیوروکریٹس جہاں انہوں نے آگے سے صدر کو منتھب کرنا ہوتا تھا تو اس سے کافی زیادہ جو احتیارات تھے وہ نیچل سطح پر آئے کمیونٹی ڈویلپمنٹ اور ایڈوکیشن اور تلیم صحت کے حوالے سے کافی زیادہ کام کیا انہوں نے انہیں ساڑھ کو ایوب خان نے ایک رفرینڈم کا انقاد کیا اور اس سے پھر انہوں نے پان سال کے لیے جو ہے وہ رفرینڈم کی بیس پہ وہ جیت گئے ان کو ووٹ مجورٹی ووٹ ملی آلماسٹ نائٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیا انہی کے دور میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایک پانی کا مسئلہ چلتا رہا تھا انہی سو سنتالی سے لے کر انہی سو سار تک وہ حل ہوا اور جو انڈس وارٹ ٹریٹی جو مشہور ہے جس کے تہت تین دریہ بھارت کو ملے تین پاکستان کو ملے تو وہ انہی کے دور کا کارنامہ ہے انہی سو باسٹ کا کانسٹیوشن پاکستان کو دیا وہ بھی انہوں نے دیا وہ دیکھ لیدہ بات تھی کہ جو انہی سو چھپن کائن تھا وہ محض دھو سال ہی اس ملک میں رہا اور انہی سو ٹھاون کو انہوں نے موطل کر دیا اور انہی سو باسٹ کو پھر انہوں نے ایک نیا آئین دیا پاکستان کو اور اس آئین کے تحت پاکستان میں سردارتی طریقہ کار جو ہے وہ مطرف کر آئے گیا سردارتی نظام مطرف کر آئے گیا اور یہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے یہ الٹریٹ ہیں لوگ جو لیڈرز ہیں یا جو صدور ہیں یا وزرعظم ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو یہ چیز ان کا جملہ بہت سے مشہور ہوا انہی سو پینسٹ کی جانگ بھی جو ہے انہی کے دور میں ہوئی کلیکشن بھی ہوا انہی سو پینسٹ میں اور یہ دو چیزیں تھیں جو ان کے زبال کا باس بنی ایک تو پاکستان نے انہی سو پینسٹ کو بھارت کو کامیابی کے ساتھ حملہ باکستان میں ہوا تھا اس کو انکام بنایا اور دوسرا یہ تھا کہ بعد میں پھر انہوں نے مادہ تاشکند کیا نیلشیہ کے دبوہ پہ اور جو پاکستان آرم نے کافی ایریاز انڈیا سے کیپچر کیا ہوا تھا جمعہ کشمیر کے محاصل پہ وہ پھر واپس دے دیا جس کے بعد ان کو پر تنقید بڑے پمانے پر کی گئی اور ساتھ ساتھ دوسرا انہی سو پینسٹ میں ان کے لاوہ پکا عوام ان کے حلاف ہوئی وہ یہ تھا کہ انہی سو پینسٹ میں الیکشن ہوا اس الیکشن میں قائدہ زم محمد علی جناہ کی جو سسٹر تھی محترمہ فاطمہ جناہ وہ ان کے مددے مقابل تھی تو انہوں نے جو ہے ان کو دھاندھلی کے ذریعے جو ہے حرا دیا جب ایسا ہوا تو عوام کی ایک بڑی تداز جو ہے وہ ان کے حلاف اٹھ کھڑی ہوئی پاکستان کی گلی کوچوں سڑکوں میں ہر جگہ جو ہے پہلے ہی عوام کو ان کے اوپر یہ گسہ تھا کہ انہوں نے بھارت سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہاری مطلب تاشتن مادہ کیا اور اس مادے کے بعد پاکستان نے بھارت کے قبضہ کی ہوئے کچھ یہ رہی ہے بھارت کو واپس کرنا پڑے اس سے ان کی پاپلیٹی گری اور دوسرا پھر انہوں نے فاطمہ جنہا کو جو ہے چونکہ وہ جیت چکی تھی انہوں نے جو ہے دھندلی کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ چت کیا اور جس کے بعد عوام کی بڑے پیمانے پر جو ان کے حلاف غم و غصہ بڑا خاص طور پر عیس پاکستان میں بھی اور وسط پاکستان میں بھی ان کے حلاف مظاہرے شروع ہوئے اور پھر اس وقت ان کے وزیرحار جا تھے زلفکار علی بٹو انہوں نے پھر ان مظاہروں کو بانپتے ہوئے جو اس وقت ان کو اپنا ڈیڈی قرار دیتے تھے ایوب خان کو تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی تشکیل دی جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تھا تو پھر انہوں نے عوام کی قیدت کرنا شروع کی مغربی پاکستان میں زلفکار علی بٹو قیدت کر رہے تھے اور مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان دونوں طرف انکلاف بڑے پمانے پر مظاہریں شروع ہوئے مشرقی پاکستان والوں کا یہ کہنا تھا کہ سارے جو وسائل ہیں وہ مغربی پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے پاکستان سے جو ہے خود مہتاری چاہتے ہیں اندرونی خود مہتاری چاہتے ہیں لیکن جب ان کی بات نہیں سنی گئی تو پھر انہوں نے بھی انکلاف مظاہریں شروع کر دی اور یہ ہی کہا جاتا ہے کہ انیسو قطر کو جب پاکستان دولت ہوا تو اس کی جو بنیاد تھی وہ جنرل ایوب نہیں فراہم کر دی تھی اور دوسرا کرپشن کے الزامات لگائے گئے کہ ان کی فیملی کافی زیادہ ویلتھی ہو گئی تھی ان کی دور اقتدار کے بعد سوگر کا بھران پیدا ہوا تھا کرپشن اور نیپوٹیزم کے الزامات لگائے گئے ان کے اوپر تو اس بنیاد پر ان کو اقتدار کے عوان کو چھوڑنا پڑا اگر کہ یہ چھوڑ نہیں رہے تھے لیکن جب بہت بڑے فمانے پر وام باہر نکلائی حالات بے قابو ہو گئے تو اس وقت تھے ان کے جرنل تھے ایہیا کھان انہوں نے ان سے زبردستی جو ہے وہ سائن کروائے اور ان کو گھر بجوا دیا اور پھر خود جو ہے وہ قابض ہو گئے پچیس مارچ انیس سو انہتر کو ان کے دور کا احتتام ہوا ایوب کھان جو ہے پھر اس کے بعد بیمار ہو گئے اور وہ زیادہ دیر تک کر سکے انیس سی اپرے انیس سو چھہتر کو ان کی موت ہو گئی اس طرح ان کی حیاتی میں ہی بنا دیش چاہہ وہ علیدہ ہو گیا پاکستان سے لیکن اس کے اوپرے انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا اور اسلامباد میں ان کو دفن کر دیا گیا خدا حافظ